سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیے جس سے اسی طرح کی اچھے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے والی ووڈ کے ورسیٹائل ایکٹر کنہیہ لال چطرویدی کے بارے میں کنہیہ لال چطرویدی اپنے گوہنی اسٹائل کو لے کر کافی مصبور ہوئے تھے ایک طرح سے وہ کامک آرٹسٹ بھی تھے حالانکہ ان کے اس اسٹائل کو فلم انڈسٹری میں شروعاتی دنوں میں پسند نہیں کیا جاتا تھا لیکن درسکوں کا ساتھ ملنے کے بعد کنہیہ لال فلم انڈسٹری میں اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہے دوستوں کنہیہ لال جی کا جنب 10 ڈیسمبر 1910 کو ورہ رسی کے ایک ہندو برامہر پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام بہرودت چوبے تھا جو کی سناتن دھرم راملیلا منڈلی کے سنچالک تھے ان کے ایک بڑی بہن اور ایک بڑے بھائی بھی تھے ان کی بہن کا نام کمر اور بڑے بھائی کا نام سنکٹا پرسات چطربیتی تھا کنہیہ لال جی اور ان کے بڑے بھائی ایکٹنگ کے بہت سوکین تھے اس لئے ان کا من پڑھائی میں نہیں لگتا تھا اکثر وہ کہا کرتے تھے کتابوں میں کیا رکھا ہے بندے ارے سبق لے جندگی کا جندگی سے دوستوں ان کا بچپن کافی سنگھر سمی رہا پتا کے دیہاند کے بعد کنہیہ جی کے جیون میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس لئے انہوں نے پیسوں کے لئے پہلے پانساری کی دکان کھولی اور پھر کرانے کی دکان کھولی لیکن اس سے اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہاں گھر کا خرچ چلا سکیں اس لئے فلمی دنیا میں قسمت آج مانے کے لئے دونوں بھائی ممبئی کے لئے چل پڑے کنہیہ لال جی کہا کرتے تھے میرا مقصد تھا صرف پیسے کمانا اس لئے میں نے فلموں میں کبھی چھوٹا یا بڑا رول نہیں دیکھا پیسوں کے لئے چھوٹے مٹے سب ہی رول لے لیا کرتا تھا اور انہوں نے کئی فلموں میں جونئر آرٹسٹ کا کردار بھی نبھایا دوستوں کنہیہ لال جی پان کھانے کے بہت سوکھین تھے اتنے سوکھین کی وہ کھانے سے زیادہ پان کھایا کرتے تھے ان کی ادائیگی میں گمئی لہزے نے ان کو سپر اسٹار بنا دیا ان کے بولنے کا لہزہ درسکوں کو اپنی اور آکرسٹ کر لیتا تھا اپنی اس کلہ سے وہ درسکوں کے دلوں میں اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہوئی ہے سال انیس سو چالیس میں محبوب خاندورہ نرمیت فلم عورت سے کنہیہ لال جی کو ایک الگ پہچاند ملی وہی فلم ریلیز ہونے کے ٹھیک سترہ سال بعد انیس سو ستاون میں فلم کے ریمیک مدر انڈیا میں ایک بار پھر کنہیہ لال جی نجر آئے اور اس فلم نے انہیں سپر اسٹار بنا دیا دوستو کنہیہ لال جتورویتی جی آخری بار فلم حکڑی میں نجر آئے جو سال انیس سو تیراسی میں ان کے ندھن کے بعد ریلیز ہوئی کنہیہ لال جی آج ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی ادائیگی آج بھی درسکوں کے دلوں میں چندہ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر لینا دنواد جائے